اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میں ماشو خانہ جاب کے ساتھ انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آئی ہوں میں نے آرڈر کیا تھا نیوٹر فیکٹر کی گلوٹا فیر اور نیوٹر سیزنگ کی ٹیبلٹس بہت سے لوگوں کا کوششن یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا کام کرتی ہے اور کیوں یوز کرنی چاہیے اور ہماری باڈی میں گلوٹا کا کیا کام ہے اور کتنی ڈوز لینی چاہیے میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا نیوٹر فیکٹر ایک ایسے کمپنی ہے جس کے تمام سپلیمنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے میں نے اسے اس لیے منگوایا ہے تاکہ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات دے سکوں یہ آپ کی باڈی میں کیسے کام کرتی ہے جس کو اس بارے میں نہیں پتا ہے میں ان کو بھی بتا دوں میں آپ کو اس کی نولیج دے سکتا ہوں اور یہ ایک طرح کی دوائی ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں اور آپ اپنے سکین ٹون میں کچھ فرق لاسکتے ہیں انبوکسنگ کر کے ہم نے اسے دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ دو طرح کی بوتلز ہیں ایک نیوٹرسیزنگ کی ہے ایک گلوٹا فیر کی ہے جب آپ گلوٹا فیر کی ٹیبلٹس یوز کریں گے تو آپ نیوٹرسیزنگ کی استعمال نہیں کریں گے ایک پک میں آپ ایک ہی ٹیبلٹس یوز کریں گے اس میں 30 ٹیبلٹس ہیں اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ دے میں دو ٹیبلٹس یوز کر سکتے ہیں بٹ میں آپ کو ایک ٹیبلٹس یوز کرنے کا مشورہ دوں گی اب یہ آتا ہے کہ کب یوز کرنا چاہیے جب آپ کھانا کھانے تو کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ اسے لے سکتے ہیں یہ آپ کی باڈی میں گلوٹا تھائیون کی کمی کو پورا کرتا ہے بہت سے لوگ سکین کلر کو فیر کرنے کے لیے وائٹنگ انجیکشن بھی یوز کرتے ہیں گلوٹا تھائیون کے انجیکشن ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو وائٹمین سی کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے وائٹمین سی کی ٹیبلٹ ہوتی ہیں جو آپ نے انٹیک کرنی ہوتی ہیں تب جا کے آپ کا سکین کلر میں جو ہے وہ ایک سے دو ٹون میں فرق آتا ہے پندرس سے بیس انجیکشن لگانے کے بعد جو ہے وہ آپ کے سکین کے ٹون میں جو ہے وہ فرق نظر آتا ہے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ آپ کو انجیکشن بھی اپنی سکین کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی لگوانے چاہیے کبھی بھی گھر میں خود سے نہیں لگانے کی کوشش کریں ڈاکٹر کے سجیشن کے مطابق ہی آپ سکین ٹریٹمنٹ کروائیں اب سوال یہ آتا ہے کہ ٹیبلٹ دیکھنے میں کیسی ہوں گی یہ کیپسول کی شکل میں ہے اس کا ایک اچھا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھانے کے ساتھ اس کو کیپسول کو کھول کے کریم میں بھی ایڈ کر کے ایکسٹرنل یوز کر سکتے ہیں گلوٹا وائٹ آپ کو کریم کی صورت میں بھی فرام ہے اور یہ آپ پہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ کریم لگانا استعمال کرنا پسند کریں گے یا آپ ٹیبلٹ کی صورت میں لینا پسند کریں گے اس کے علاوہ یہ سوپ میں بھی آپ کو آویل ہے سوپ کے بھی اس کے گھوٹ ریزیلٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے ہیں اور میں بھی آپ سے یہ کہوں گے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے سیجیشن کے مطابق جو ہیں وہ اس کو یوز کریں باقی یہ کن لوگوں کو یوز نہیں کرنا چاہیے یہ تقریبا بی پی یا شوگر کے پیشن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یا کوئی مسلسل کوئی دوائی لیتے ہوں اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور پریکنسی میں بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب آپ کی باڈی میں گلوٹا تھوئیون کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ سے سکن کلر جو ہے وہ ڈل ہو جاتا ہے اور آپ کی سکن پر ڈارک سپور یا پگمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی سکن کی ڈائکنس کو اور پگمنٹیشن کو بھی کم کرنے میں مدد دیتا ہے کوشن یہ بھی ہے کہ کسیج میں یوز کر سکتے ہیں یا آپ 18 سال کے بعد اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے سکن ٹون بہت زیادہ ڈل ہے تو آپ کو 6 ماہ سے لے کے 1 سال تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا سکن کلر نارمل ہے تو آپ اس کو 3 ماہ سے 6 ماہ تک یوز کر سکتے ہیں جب آپ گلوٹا فیر یوز کریں گے تو آپ کو وائٹیمن سی کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس پر منشن کیا ہوا ہے کہ گلوٹا فیر ویڈ وائٹیمن سی خوبصو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو پلیز سبسکرائب لائک ٹو می چینل پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ